ان کے لبے رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے اسلام ہیں خبلی سے ان کو سوال ہے کہ بچوں کا نام موسیٰ رکھنا جائز ہے یا نہیں اور نبیوں کے نام پر اگر رکھے تو کہ جائز ہے بچوں کے نام جو ہے نا وہ انبیاء کے نام پر نام رکھے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے صحابہ کے نام پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں مثلا یہ جیسے پوچھا موسیٰ نام رکھنا یا عیسیٰ نام رکھنا اسی طریقے سے اور دوسرے جیسے شویب نام رکھنا تو یہ نام رکھے جاتے ہیں نبیوں کے نام پر ہی نام ہیں تو اس کے رکھنے کی اجازت ہے اور فرشتوں کے نام پہ نام رکھنے کی ممانعت ہے کہ ان کے نام پہ نہ رکھے جائیں فرشتوں کے نام پہ نام نبیوں کے نام پہ اور دیگر مخلوق کے نام پہ جو نیک مخلوق ان پہ رکھے جا سکتے ہیں اس کی دلیل اتنی ہی کافی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام جو کہ تمام مخلوق مفضل ہوتے ہیں ان کے نام پہ نام رکھے جا سکتے ہیں تو پھر ان سے نیچے درجے کے تمام لوگوں کے حساب سے جو ہے نا وہ نام رکھتے ہیں مثلا صحابہ کے نام پہ ولیوں کے نام پہ نسبت سے نام رکھے جا سکتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر یا عیسیٰ کے نام عیسیٰ نام رکھنا بچے کا موسیٰ یا عیسیٰ یا شعیب یا اور جیسے کہ الیاس اس طریقے کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ انبیاء کے نیک نیکوں کے پیغمبروں کے نام پر رسولوں کے نام پر یہ نام ہوتے ہیں اور جو نام نئی رکھنے چاہیے وہ یہ کہ یا تو برے معنی کے نام ہو اس سے بچے یا پھر بے معنی نام ہو یعنی عرفی اعتبار سے اس کو غلط سمجھتے ہیں ان سے بچے یا پھر فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے بچے یا پھر تکبرانہ نام رکھنے سے بچے کہ جس میں نام کے اندر تکبر ظاہر ہو جیسے کسی نے نام رکھ لیا شہنشاہ تو اب یہ کوئی اتنا نیک نام بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک تکبر جھلک رہا ہے یعنی شہنشاہ یا شاہ جہاں شاہ جہاں اس طریقے کے نام رکھنے سے بچنا چاہیے اور اگر نیک اس کے لفظ کے معنی نام کے نیک ہے اس کو اگر رکھا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے جبکہ پھر اس کے بچے کی تاثیر نام کے حساب سے ہوتی ہے لیکن پھر اس میں والدین کا کردار بھی آ جاتا ہے کہ پھر وہ نام کے حساب سے اس کی تربیت کرنی چاہیے تو نبیوں کے نام پر وہ نام رکھے جا سکتے ہیں پھر نے حساب رالے پرنوار بنایا پھر نے حساب رکھے جا سکتے ہیں